سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گیا تاکہ آپ کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس بسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ بندہ کیسے ہیں یہ کس بلا کا نام ہے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کیا چیز ہے کہ کراچی سٹاپ سٹین میں جو کہ پی ایس ایکس ہے اس میں جتنے بھی کمپنیز لیسٹیڈ ہیں تو جو ٹاپ کی ہنڈرڈ کمپنیز ہیں ان کا ایک انڈیکس بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو کمپنیز ہیں وہ انٹر کیسے ہوتی ہیں اس کمپنی کا اس انڈیکس میں آنے کا کریٹیری آگیا ہے کیا ایک کمپنی کو اس انڈیکس میں اس کریٹیریے پر شامل کیا جاتا ہے کہ اس کی ارننگ زیادہ ہے یعنی کہ top companies top کی 100 companies جن کی ارننگ زیادہ ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے یا top کی 100 companies جنہوں تیکس زیادہ جمع کر رہے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے یا وہ top کی 100 companies جن کی overall financial performance اچھی ہے ان کو شامل کیا جاتا ہے تو شامل ان کو کس بنیاد بکی جاتا ہے شامل ان کو کیا جاتا ہے market capitalization کی بنیاد پر یعنی کہ کراتی stocks جن میں جو companies listed ہیں تو ان میں سے جو top 100 companies market capitalization کے حساب سے جو ہیں ان کو اس index میں شامل کیا جاتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جن کو market capitalization کا نہیں پتا تو عام لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو market capitalization کیا ہوتا ہے کہ for example ایک company جو کہ stocks chain میں listed ہے کراتی stocks chain میں یا پی ایس ایکس اس کے ایک ہزار شیئرز جو ہیں وہ trade ہو رہے ہیں free float شیئرز ملٹ ہے اور اس وقت ان شیئرز کی پرائیس جو کہ trade ہو رہی ہے وہ 10 روپے ہے تو number of free float شیئرز ملٹی پلائے جو current market price ہے وہ آپ کا نکل آئے گا market capitalization یعنی کہ ایک company کے اگر ایک ہزار شیئرز trade ہو رہے ہیں اور اس وقت ان کی market price جو کہ stocks chain میں ہے وہ 10 روپے ہے تو اس کا market capitalization کتنا ہوگا دس ہزار تو اسی طرح ہر company کا market capitalization نکالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ top 100 market capitalization کی ان companies کیا ہے اور ان کو ان index میں شامل کر جاتا ہے اگر تھوڑی سی بات کی جائے کہ وہ index بنتا کیسے ہے تقریباً 36 sector ہیں stocks chain میں ہماری جو stocks chain ہیں تو کرتے کہیں کہ ہر sector کی جو top کی company ہے with respect to market capitalization اس کو select کر لی جاتا ہے 36 میں سے 35 جو sector ہیں جو mutual fund والا sector اس کو نکال دی جاتا ہے تو 35 sector کی ہر سیکٹر کی جو top کی market capitalization والی company ہے اس کو select کر لیا باقی جو 65 companies رہا گئیں اس کو پھر باقی جو companies رہا گئیں ان میں جو top کی market capitalization والی companies بنتی ہیں ان کو اس میں سے select کر لی جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ index جو ہے وہ بن جاتا ہے امید آپ کو کی ایسی 100 index کی اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی اگر کوئی question ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مئی درست خدا حافظ فی مان اللہ